السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگ اٹھتے جا چکے ہیں ان سے کوئی شکوا نہیں ہے وہ پھر پلٹ کر آئیں گے بابو اے میرے لاب اے موبائل السلام علیکم پہلے ایک فیصلہ کر کے بتائیں اس ملنے میں کوئی ایسا آدمی ہے جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوا جلدی بولیے گا مولانا صاحب وہاں آپ ہی کا جانا کیا ضروری ہے سب کے پاس ماں ہے زور سے بولیے موہ میں زبان لکھتے ہو تو زبان کھولو زور سے بولو باپ ہے تو جس کے پاس ماں ہے وہ اپنی ماں کی مخصرت کے تصور سے داہینا ہاتھ اور باپ ہے تو باپ کے مخصرت کے تصور سے بایا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ اور دور سے بولو سبحان اللہ سی طرح تھوڑا بیزار رہیے گا تو کچھ پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اجازت ہے تقریر کروں بولیے سب لوگ سننے کے مل میں ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں یہ آپ کا ذہنی ایکسیڈنٹ ہے اگر آپ سننے کے مل میں ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہوئے دولوں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور دور سے بولیے سبحان اللہ ہاتھ سلامت ہو تو ہواوں میں لہلا کر بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ دور سے بولو یا حسید یا حسید یا علی یا علی یا علی چور دے جثمن کی نلی نحملہو الوسلی علی حبیب کریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب اللہ وخطاب القدیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام مین ظالک الکتاب لا ریب فی صدق اللہ مولانا اللہ وصدق رسول نبی الامین المکی والحمد للہ رب العالمين آئیے ہم عراب انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا حضور سید عالم نور مجسم فخر بنی آدم مالک اینو آن فخر رسول ناظش ہر دو جہاں سیاہ لامتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی مقدس بارگاہ میں جن پاک نظر آن پیش کریں اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مادن یود والکرم ممیل علم 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 حکم ببارک بسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم خود کو پہچان لینے کا ہنر کب آئے گا میرا محبت سے بولی 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 زور سے بولی خود کو پہچان لینے کا ہنر کب آئے گا جو نظر کے سامنے ہے وہ نظر کب آئے گا جانے کب تاریخ اپنے آپ کو دہر آئے گی جانے کب تاریخ اپنے آپ کو دہر آئے گی دور پھر میرا میری دہلیز پر کب آئے گا حضرات یہ حمالی اور آپ کی مسترقہ خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ مدرسہ مصباح العلوم کے زیر احتمام منقل ہونے والی عظمت قرآن کونفرنس میں حاضر ساتھ ہی ساتھ جن بچوں کو آپ نے اپنی زکاة فطر و عطیات کی رقم دیا ان بچوں میں آج حافظ قرآن کی صورت میں آپ کا امام اور مقتدہ بھی نظر آ رہا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مدرسہ مصباح العلوم کے سارے عراقین اسادلہ اور معافلین کو کہ اس پلفتن دور میں جب کہ پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے سر جوڑ کر انتھک کوشش کر رہی ہے ایسے ماحول میں مدرسہ مصباح العلوم نے آج چار پرہے لکھوں میں اضافہ کیا اللہ سمان اللہ سمان سمان اللہ سارے عراقین معاونین مخلصین مدلسین کے ان خدمات کو قبول فرماؤں اور آپ بھی قابل مبارک بات ہو کہ رات کی سنناٹے میں اپنا نرم نرم اور گرم گرم بستر چھوڑ کر قرآن کی محبت میں عظمت قرآن سننے کے لیے حاضر آئے آج آپ پوری دنیا کا جائزہ لیے تو اس نتیجے پر اتریں گے کہ ٹکنالوجی اتنا عام ہو چکی ہے کہ سارے علوم کو اس کے سامنے سر بھکانے پر مجبور ہونا پر لیکن صرف اور صرف قرآن ایک ایسا علم ہے کہ قرآن کے علم پر سائنس کی ساری تحقیقات جم بخود نظر آ رہی ہے اور قرآن کا علم ساری تحقیقات کے سامنے عالی اور عرف نظر آ رہا آج مدرسہ مصباح العلوم کے قیام کو تقریبا ستر یا سی سال کے درمیان ہوگا اتنے عرصے کے بعد آج آپ یہ منظر بھی ملاحظہ فرمائیں گے اس سے پہلے بھی ملاحظہ کیا ہوگا مگر یہ مدرسہ چند دنوں میں بند ہو جائے گا پھر دس شوال مقلم کو یہ کھلے گا ہمارے یہاں تعلیم کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کی دو راہیں ہیں ایک راستہ وہ ہے سکول کنوینٹ ہائی سکول کولیج یونیورسیٹی دوسرا راستہ ہے مکتب مدرسہ دالوں علوم اور جامعہ ان دولوں جگہ پر ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں لیکن ان بچوں کے جانے کا جو انداز ہے وہ بھی عجیب ہے انداز یہ ہے کہ ایک بچہ ہے جس کو مانے کتے پائیرامے میں ملبوس کیا کتاب دیا بچے نے کتاب سینے سے لگایا لئے چلا جا رہا ہے مدرسہ مصباح لولو اور ایک بچہ ہے جسے مان شرط فلپین ٹائی لگا دیا بالوں میں کنگا کر دیا اور کتاب کا بستہ دیا اسے پش پر رکھا اور لیے چلا جا رہا میں سوچنے پر مجبور ہوں اور آج ہمیں انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک علامہ مولانا عزی رحمہ صاحب قبلہ دامت برکات امور قرسیہ تشریف فرما ہے حضرت کی دعاوں کے سہارے اگر حضرت کے قدموں کو چونتا ہوا عریضہ پیش کروں حضرت یہ دونوں کے جانے کا انداز الگ الگ ہے آخر ایسا کیوں تو حضرت فرماتے ہوئے نظر آئیں جو کتابیں بندے کو خدا سے جور کر دے وہ کتابیں پسٹ اوپر رکھ سی جاتی ہیں اور جو کتابیں بندے سے خدا کو قریب کر دے وہ کتابیں سینے سے لگائی راتی ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت قرآن کونفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وا ماشاء کتابوں کی تعلیم کا انداز لگ ہمارا بچہ پہلے دن کنونٹ میں گیا ٹھے کھوٹ کے گھر واپس آ جاتا مگر مدرسے میں پہلے دن گیا تو ہمارے مدرسہ مصباح العلوم کے اصاد دن آپس میں مسورہ کیا یہ چند بچے آئے ہیں انہیں واپس نہ کیا جائے انہیں کم سے ہی نہیں کہتے جب تک وہ کسی اسکول میں نہ پڑھاتا ہو زمانے والے اسے دوکٹر صاحب نہیں کہتے جب تک کسی مریض کے نف پر رہات رکھ کر پریس کیپسن تیار نہ کرتا ہو زمانے والے اسے کبھی وکیل صاحب نہیں کہتے جب تک ہمارے اور آپ کے معاملات کے مقجمات کے لیے وکیل کے لیے کوٹ میں نہ جاتا ہو اس وقت تک ہمارے اور آپ کے ہاں تسی کو انجینئر صاحب نہیں کہا جاتا جب تک وہ پلان اسٹیمیٹ نہ تیار کرے مگر مدرسہ مصباح علوم سے بچہ سام کو گھر لوتا ہے ماں کہہ رہی ہے حافی صاحب صاحب دھار آؤ سام آدمی کہتا ہے حاف صاحب دھار آؤ قاضی شہر متحاری حضرت علامہ مولانا محمد رضا صاحب سے میں نے آتی آخر یہ معاملہ کیا ہے تو فرمائیں گے ازور قادری وہ دنیا کا علم ہے جس کے حصول کے بعد جب تک عمالی جامع نہ پہنا یا جائے اسے صاحب نہیں کہا جاتا اور یہ قرآن دین کے علم کا عیداد ہے کہ پہلے ہی دن سے اسے صاحب کہ پکارا جارہا سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے اگر پلس کر یار کیا حضرات پہلے دن سے آپ کے ہاں بچوں کو جو صاحب کہ پکارا جارہ اچھا یہ ہار ہمارے ہی لیے چاہیے تو آرہ تین کو پہنانا چاہیے آج خوشی میں بہر ترم نوازی ہے آپ نے ہار مجھے پہنا دیا محبب سے ضرور شریف پہل سیدنا مولانا محمد و باری سلیم سلام علی یا رسول اللہ صلی اللہ علی حضرت علام مولانا بگیر رما کبر ڈالا جاتا ہے اسے متقبیر بنایا جاتا ہے اس کو غرور سکھایا جاتا ہے میں سوچنے پر مجبور ہوا اپنے اصلاد گرامی کے تلو کو چھوما تو انہوں نے فرمایا حضرت تو نادان ہے اب تک چجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بچپن سے اسے مزاد صاحبیت اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ بیتا جب سنے بلوک کو پہنٹے گا اور مسلح امامت پر تجھے کھڑا کیا جائے گا تو تُو سب سے آگے ہوگا تیرے پیچھے انجنیا صاحب تیرے پیچھے دوکٹر صاحب تیرے پیچھے پروفیسر صاحب تیرے پیچھے بالنسٹر صاحب جتنے دنیا کے صاحب ہوں گے سب تیرے مقتدی ہوں گے تو زمانے کے صاحبوں کا مقتدی ہوگا نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت قرآن کونفرنس علامہ اظہر القادری نعرے تکبیر نعرے رسالت محبت سے ضرور شریف پڑھئے اللہ صلی سیدنا مولانا محمد مباری کو سلیم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نقید صاحب آپ اپنا نام بتا یہ حضرت مولانا عبداللہ نوری عمد صاحب قبلہ اس وقت اعلان کر رہے ہیں کہ دستار کا روح پرور منظر دیکھو گے میں لفظ دستار کو ہی اب تک نہیں سمجھ پایا اگر آپ صحابی رسول جنہیں سرکار نے ان کی حیات میں جنتی ہونے کی زمانہ تتا فرمائی ہے انہی دسوں صحابی کی نسبت سے یہ مدرسہ مصباح العلوم سے جو چار حفاظ کرام نکلیں گے یہ پوری قوم کو جنتی ہونے کا پیغام دیں سبحان اللہ سبحان اللہ برا زور سے ہاتھ ہواوں میں لہرہ کے زور سے سبحان اللہ تو بولو میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت لوگ ڈاؤن کے بعد بلکل ڈاؤن ہو گئے ہو لیکن لوگ ڈاؤن کے بعد آپ کے ڈاؤن ہونے کو بھی ختم کرنے کے لئے ہم لوگ کے پاس مسالہ موجود ہے مگر اس وقت میں استعمال نہیں کر رہا ہوں تھوڑا سا زبان کھول لیے رضور سے سبحان اللہ بول لیے رضور سے بول لیے ہاتھ اٹھا کر ایک بار سبحان اللہ بول لیے مولا تیرے جتنے بندوں نے ہاتھ اٹھائے رکھئے مولا تیرے جتنے بندوں نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر چار بچوں کی دستار ہوگی کتنی ذرا زور سے اگر آپ کے پاس انگولی سلامت ہے تو چار انگولیاں اٹھا کے بولیے تاکہ انگولیوں کا ہر دیشہ کل میدان محسر میں گواہی دی دی کتنے بچوں کی دستار ہوگی ذرا زور سے زور سے میں نے کہ علامہ مولانا محمد دستار کیوں نہیں یہ چار کی قیل مدرسہ نصباح العلوم نے کیوں لگائی چار ہی حفاظ کرام کیوں پیدا ہوئے تو یہ فرما کے نظر آئیں گے چار کی نسبت میرے نبی کے چار یار کی طرف ہے ذرا دور سے دونوں ہاتھ ہواوں میں لہرا کر بولو یہ چار کی نسبت میرے نبی کے چار یار کی طرف ہے ان چار یار کا صدقہ جاری رہے گا اور یہ چار حفاظ کرام پوری جنیا میں اسلام کا جنڈا لہرات نظر بے شک سبحان اللہ 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 اکبر اللہ اکبر میں دیکھ یہ بھو بھو آدمی نام بھول گیا جلی سے بھولی تھا حضرت مولانا ابو سالک صاحب سالک صاحب یہ سالک نہیں ہے تو پھر بات اللہ اللہ انہیں سلام ترکھے اس برہے نے جوان مجمع کلل کارا اس کی برہاپے کو دیکھئے اور اپنی جوانی کو دیکھئے اپنی جوانی پر طف کی دیئے اور ان کے برہاپے پر زور سبحان اللہ ہے آپ کا ہمارے نزاج کے موافق بلنہ میں اب تک جوانی کی منزل سے گزار دیتا کیونکہ مجھے بہت سارا کام بھی کرنا ہے جلدی آپ سے رخصت بھی ہو جانا تھوڑا سر سہل قریب کی جئے چار حفاظ کرام میں نے مدرسہ مصباح العلوم کے اساد حضرت سے میں کوئی تین سال میں نے کہا تین سال میں کتنے پارے یاد کی تو فرمایا تیس پارے میں نے کہا تیس پارے تین سال میں مدرسہ مصباح العلوم کے چار حافظ قرآن میں اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے مگر جس ملک میں ہم رہیتے ہیں اس ملک کی کوک میں ایک ایسا شہزادہ بھی پیدا ہوا تھا جس شہزادے نے تیس دن میں تیس پارے قرآن کو سنایا تھا اسی شہزادہ کو امام احمد رضا خان کہتے ہیں نعر تکبیر نعر رسالت فیضان اعلیٰ حضرت نعر تکبیر نعر رسالت ہم دو چار شفا یاد کر لیتے ہیں کسی کتابوں سے کبھی اقبال کی تاریخ کبھی دوسرے کی تاریخ کبھی کسی کی تاریخ تو تاریخ یاد کرنے کے بعد چل دنوں تک جو میرے ذہن پر محفوظ رہتا پھر وہ ختم ہو جاتا ہے مگر یہ قرآن پاک ہے جو مذرسہ مصباح العلوم میں جن بچوں نے اپنے سینے میں رکھا ہے یہ ایک دو سال نہیں مرتے جم تک یہ تیس پارے قرآن یاد رہیں گے بہر حضور سب میں نے پوچھا آخر ایسا کیوں کہ ہمارے مقدس علماء فرمائیں گے وہ جنیاں والوں کی تاریخ ہے جو تمہارے ذہن سے مٹا دی جاتی ہے یہ میرے خدا کا مٹا سکتا بے شخص سبان اللہ سبان اللہ میں نے کہا کیوں تو ہمارے علماء نے فرمایا اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری قبول فرمائی ہے زور سے بول لئے خود اللہ نے اپنے ذمہ اس کی حفاظت لی ہے تو جب اللہ نے اس کے ذمہ حفاظت لی ہے تو ہوتا ہمارے مقدس علماء فرمائیں اگر پہاڑی حلقے میں چنگئے ہوگے تو دیکھا ہوگا کہ ہر ایک انسان اسے بارود کے ذریعے حلقہ سا گھڑا کرتا ہے اور اسے چھوڑ کر فروخت کر دیتا ہے پہاڑ چھوڑا جاتا ہے اگر اللہ قرآن پر ناظ قرآن کو پہاڑ پر ناظ فرماتا تو زمانہ والا آج بھی یہ شکل کا ہوا نظر آتا کہ جیسے پہاڑ توڑا جا رہا ہے ویسے قرآن بھی مٹا دیا جائے گا سمندر کی لہروں پر اگر میرا رب اس قرآن کو ناظ فرما دیتا تو آج سمندر سے کٹ کٹ ویسے قرآن کی آیتیں بیٹی ہوئی نظر آئے گی میرے رب نے اس قرآن کو مومن کے سینے پر اس لیے ناظر فرمایا کہ آج پوری دنیا کی تاریخ پلٹ کر دیکھو سارے امریکہ والے ایسا ایسا ضابطہ اور ایسا ایسا نیک سیار کر سکے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت شور اہل سنت عظمت قرآن کونفرنس جشن دستار حفاظ نعرے تکبیر نعرے رسالت ہماری جماعت کے قید علامہ کی آمد ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلام القادری صاحب قبلہ اور معل علم فن حضرت علامہ مولانا مفتی راحت حسان صاحب قبلہ ان قضل کی بھی آمد ہو گئی ہے جلدی سے آپ بیٹھ جائیے پھر چھوڑی دیر کے بعد ان قضل سے بھی آپ سماکت کیجئے گا محبت سے ضرور شریف اللہ صلی اللہ محمد و بارک صلی اللہ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی علی سلام آج ٹکنالوجی کا دور ہے اس ٹکنالوجی میں ہمارے ہاں مزاج بن گیا ہے ہر کچھ بنیٹ سے ہی کام کیا جاتا ہے موبائل کے ذریعے یا پھر لف ٹاپ کے ذریعے کام کیا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھو گے کہ تحر مدرسوں میں یہ قانون اسی قرآن کو پڑھایا جائے جب اس قرآن کو پڑھایا جائے گا تو سن لو نیت پر جو قرآن ہے اس قرآن سے ستائیس وہ آیت جن آیتوں سے جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ان آیتوں کو نکال دیا گیا ہے آنے والے دنوں میں ہماری نسل جب قرآن دیں گی تمہارے قرآن میں یہ آیت نہیں ہے تمہارے قرآن میں یہ آیت نہیں ہے ہمارے نک پر دیکھ لو لیکن میں پوری دنیا کے سائنس دانوں کو چیلنج کر کہتا ہوں یہ میرے رب کی حکمت ہے کہ میرے رب نے قرآن کو دنیا کی چیزوں پر نہیں انسانوں کے سینے پر نازل فرمایا ہے اس لیے کہ تمہارا نیز مٹایا تو جا سکتا ہے مومن کا سینہ مٹایا نہیں بے شک سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت قرآن کونفرنس جشن دستار بندی علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت مستان بہت دور دھاٹ دیش روپے نکالے ہو اللہ تعالی تمہارے اس دیش روپے کو قبول فرم لیکن یہ شاہر اسلام حضرت چوکیر الہابادی صاحب بھی ایسی بات نہیں ہے وہ دیوانا ہے دیوانا جب جوش میں آتا ہے تب بھی جیب کا پورا نوٹ نکال گے دیش آپ تقریف سنیں گے آج اٹھا کہ بتائیے محبت سبحان اللہ بولتو اے کوئی دیوان مصطفیٰ جو اس مجلے نے کھڑا ہو جائے اور نعرے تکبیر بلد کرے لیکن دیوانا آئیے میں آپ کے ماحول پر پلٹ کے آرہا آج ہمارا مسلم سماعت اس بات پر آمد ہے کہ اللہ نے مجھے دولت دی ہے اللہ نے مجھے سرمایہ دیا اللہ نے مجھے دائلات دی ہے اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤ دوکٹر بناؤ پروفیسر بناؤ بناؤ میں دعا کرتا ہوں مولا مسلم گھرانے کے ہر بیٹے کو ڈوکٹر بناؤ پروفیسر سے آپ لوگ آمین ہی جو کہو مولا مسلم گھرانے کے ہر بیٹے کو انجینئر بناؤ دو پروفیسر سے بولیں مولا مسلم گھرانے کے ہر بیٹے کو بالیش بناؤ دے لیکن میں سلے لفظوں میں کہتا ہوں ایسا تسکر رکھنے والوں ذہن قریب کرو انجینئر ضرور بناؤ مگر اپنے بیٹے کو ایسا مت بنانا جو عابی جلدہ بیدار بن کر سامنے آئے ایسا مت بنانا جو عابی جلدہ بیدار کی طرح اسلامی عظمتوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہوا نظر آئے ایسا مت بنانا جو سلمان رشدی کی طرح قرآن عظمتوں کو برباد کرنے کے لئے مقدمات دائر کرتا نظر آئے اگر اپنی اولادوں کو اندین یا دوکٹر بالی سر ہی بنانا ہو تو پہلے حضرت محمود غنر نبی کا تکے کردار کا مظہر بنانے حضرت صاحب حضرت محمود حضرت محمود غنر نبی کے کردار کا جب مظہر بناؤگے تو تمہارا بھی لار قرآن عظمتوں پر اپنے تن مندھن کی فربانیاں دے تو تیار مگر آج مزاج بدلہ ہے ہمارے سماج کا سب لوگ یہی تصور لیے بیچے ہیں میرا بیچا ایو جنیا ڈاکٹر بالیسٹر بنے میں یہ نہیں کہتا مط بنا اب صرف بیٹا تو بیٹا ہے اب بیٹیوں کی طرف لوگوں کی رقبت زیادہ ہوتے کیونکہ ہمارے حکومت پر ہند نے 50% ریزرویشن دیا اور 50% ریزرویشن دینے کے بعد بہت سارے لوگ پاگل ہو گئے جن گھرانوں کی شرافق کی قسم زمانہ کھاتا تھا ان گھرانوں کی بیٹیاں اسکولوں میں گالجوں میں بلاکوں میں نوک میاں کرنے لگی بے حیاء کی چرہ سرکو شہراؤں سے گزرنے لگی بہت لوگ آج سخت سے کہتے ہیں ہماری بیٹی تو سلائن سکول کی ٹیچر ہے ہماری بہو سلائن میں رہی دی ہے میں کھلے لفظوں میں کہنا جائے جا ہوں اور مط قرآن کانفرنس میں آنے والوں اور قادمی تیجھے پیغام دیتا ہے اپنی بیٹیوں کو اسکول اور کالجوں کی نوکریاں دلانے سے پہلے تم نے سوچا ہوتا کہ انجام کیا ہوگا ادھر انجام نہیں سوچا ہے جو اب دیکھ لے تیری نگاہوں کے سامنے ہے اب تک پورے بیہار سے تقریبا 32 سے زیادہ مسلم بیٹیاں کنو دھو کر غر مسلمہ ہو گئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار تمہارے جیسا پاپی باپ ہے تمہارے جیسا اپاہیج کوڑی سوہر ہے تمہارے جیسا بیک منگلہ سسور ہے جس نے سماعت کی بیٹیوں کو غیر مسلمہ ہونے پر مجبور کیا ہے اے ہماری قوم کے جیال مسلمانوں اگر اپنی بیٹیوں کو بچانا چاہتے ہو تو لنکریوں سے بچاؤ پردے میں رکھو تمہاری بیٹیوں کا وقار بل سبھان اللہ سبھان اللہ سیدنا ومولانا ملجانا ماون بارک وسلم صلو علیہ صلو وسلام علیک یا رسول اللہ صلو اللہ علی وسلم آج بیٹیوں کی تعلیم پر بہت زور دیا جاتا اب تو ہمارے علماء کرام لوگ بھی اپنا پارا گراس چینج کر تھے مدرسوں سے زیادہ دار البنات قائم کرنے لگ بہت مبارک بازی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں شماعت کی بیٹیوں کو قرآنی تعلیمات سے مرسح و مسجدہ کر لگ لیکن صاحبان سروت حضرات سے اربابان جولت حضرات سے اربابان اکتدار حضرات سے میں گزار اس کر تھا مد پڑھا بیٹیوں کو ایسی تعلیم مت دے جس تعلیم کے بعد تیری بیٹیاں تسلیم نصرین بن کر سامنے آئے گی تو قرآن کی عظمتوں کے خلاف وہ کوت میں مقدمات دائر کرے گی اگر بیٹی کو پڑھانا ہی ہو تو وہ تعلیم دو جس تعلیم کے بعد تیری بیٹیاں حضرت بیٹیاں فاطمہ تزہرہ کی کنیزہ بن جائے حضرت امم الخیر رمات الجبر فاطمہ کی کنیزہ بن جائے حضرت ملورہ ماہ نور کی کنیزہ بن جائے جب تیری بیٹیاں بی بی فاطمہ کی کنیزہ بنیں گی تو بی بی فاطمہ نے اپنی گوز میں حسین پیدا کیا ہے تیری گوز میں غلام حسین پیدا ہو ناوہ نعر تکبیر نعر رسالت عظمت قرآن تعلیمات قرآن مسلق عالی حضرت نعر تکبیر نعر رسالت عمالی ماہ بہنیں بھی اگر سن نہیں ہیں جو غور در وہ فاطمہ جن کے ایک سجدے کے بالمقابل پوری دنیا کی عورتوں کا سجدہ رکھ لیا جائے پھر بھی بھی فاطمہ کا سجدہ وزن مل گا غرا سبحان اللہ بول سبحان اللہ فاطمہ کا وہ کردار دیکھے آنٹھا گودھ رہی ہے قرآن پڑھ رہی نہیں غرا محبت سے بولو روٹیاں پتا رہی ہیں قرآن پڑھ رہی نہیں خسائر کو گودھ میں لیے ہیں جوز کھلا رہی ہے قرآن پڑھ رہی روٹی کھلا رہی ہے قرآن پڑھ رہی میں سوٹنے پر مجبور ہوا فاطمہ کیا آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ میرا بیٹا قرآن پڑھنا نہیں جانے گا تو ہمارے علماء فرمائیں گے ایسا اطلاف کرتا کیوں ہے بیٹا فاطمہ کا یقیدہ مستحکم تھا کہ میرا لال قرآن پڑھنا جانے گا اس لیے کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا ہے اسی آغوش میں حسین پروان چڑھیں جارہ زور شبور اس لیے وہ قرآن پڑھنا جو ضرور جانے گا مگر میں ارز کروں گا حضور بی بی فاطمہ نے قرآن کی چلاوت کی حلاوت جو کے کچروں کے ساتھ جن دیا آخر اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمارے علماء فرمائیں گے فاطمہ نے جو کے کچروں کے ساتھ قرآن کی چلاوت کی حلاوت اس لیے دیا بیٹا اس قرآن کو میں جو کے کچروں کے صاف سجھے سنا رہی ہوں اس قرآن کو پڑھ کر ہی قرآن مجھ بچانا جب وقت پڑے جو اس قرآن کی عظمت پہ مر کے بھی اس قرآن کو بچا لینا سبحان اللہ سبحان اللہ حسین نے قربلا میں قرآن پڑھ کے بھی قرآن بچا ہے اور جب قرآن کی عظمت کی لیے ضرورت پڑی ہے تو اپنا لہو جے کر قرآن بچا یا ہے لرحظور سے بولو عدیہ مغلقین لپچے ہیں علماء فرماتے ہیں جب حسین کا سر انور نیزہ یزید پر تھا اور لبہ حسین گمبش کر رہا تھا تو یزیدیوں نے کہا روک حسین ساید اس وقت کوئی وسیعت سرمائیں گے مگر جیسے ہی ان کے لبھائے ناز کے قریب اپنا کان لگایا حسین قرآن کی چلاوت کر رہے تھے سر حضور سے بولو دونوں ہاتھ سلامت ہو تو امام حسین کے نام پر حواؤں میں رہ رہا کے بولو سبحان اللہ محبت سے ضرور شریف نبارک وسلم صلو علیہ صلو وسلام علیہ یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم آج بھی بھارک کے سپریم کوٹ میں بھارک کے پارلیام میں راج سبح میں قرآن یعظمتوں کے خلاف جو بل پاس کیے گئے ہیں یا بل پاس کیے جانے کا ارادہ ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ بل پاس کر کر قانون زر زیاد دے لوں گا تو قرآن ختم ہو جائے گا پوری دنیا کی طاقت کو ضرور قادری چیلنج کرتا ہے کہ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے درد انہوں ہاتھ نے آیا ہے اس کا باطل ایمان بدل گیا ہے ذرا محبت سے بولو اگر بولو تو میں تاریخ بتاتوں ذرا اجازت ہو ارے زور سے زور سے بولو دونوں ہاتھ ہواوں میں لہلا کے زور سے سبحان اللہ بولو آئیے تاریخ کا پردہ اُلٹ کر دیکھئے جب حضرت ابو سید ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی اپنے گھر کے باہر چبوچرے پر قرآن کی تلاوت کرتے تھے جتنے کفار کے نوجوان تھے جب ان کے چبوچرے کے قریب آتے اور قرآن سنتے تو ان کا کفر کٹ جاتا آنکھوں سے آنسوں کے قطرے جانی ہوتے اور وہ کلمہ تیبہ پر مسلمان ہو جا جا کرتا تھا بھراب سے بولو لیکن مکہ کے تمام ہنڈوں نے سر جوڑ کر اس بات پر آمادگی کا انہار کیا کہ ابو بکر کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہئے چنانچہ سب لوگوں نے ظلم و اشتداد کا پہاڑ چوڑنا شروع کیا اتنا سلم کیا کہ حضرت ابو بکر عاجز ہو کر ملک شام کا سفر شروع کر ملک شام کی طرف چلے راستے میں ابن الزغلنہ ملا ابن الزغلنہ نے کہا ابو بکر کہا جا رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے فرما تمہارے ماننے والوں کے ظلم کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر میں شام جا رہا ہوں کہا ابو بکر تمہارے جیسا شریف آدمی مکہ چھوڑ کے چلا جائے تو مکہ کی شرافت کا گن کون گائے گا تمہارے جیسا مخلص آدمی اگر مکہ چھوڑ کے چلا جائے تو اخلاص کا جنازہ نکل جائے گا تمہارے جیسا غریب پرور آدمی اگر مکہ چھوڑ کے چلا جائے تو مکہ کے غریبوں کی شکم پروری کون ترتا ہوا نزر آئے گا چلو میرے ساتھ چلو آج چلو میرے امان میں رہنا کسی حکمت کے تحت حضرت سید ابو بکر صدیق نے تسلیم کر لیا سارے غنڈوں کو بولایا گیا اور بولانے کے بعد نشست ہوئی کہا سنو ابو بگر ان پر تم ظلم کیوں کر چاہو آج سے یہ میرے امان میں ہیں سارے غنڈوں نے آباد دی اور کہا اے جنو سن یہ یقینا آپ کے امان میں ہیں تو میں انہیں چھوڑ دوں گا لیکن ایک سر میری قبول کر لے انہیں کہ قرآن یہ اندر پڑھیں باہر نہ پڑھیں جب یہ باہر پہتے ہیں تو ہمارے ماننے والے لوگ ان کے ثبوت لے کے قریب آتے ان کے آنکھوں سے آنسو کا قصرہ گرتا وہ اسلام لانے پر مضبور ہو جاتے ہیں اس لئے انہیں کہو اندر قرآن پڑھیں حضرت ابو بکر نے کسی حکمت کے تحقی سے بھی تسلیم کر لیا تین دنوں تک قرآن اندر پڑھا پھر جلبہ ایمان بھرک اٹھا کہا جب میں حق پر ہوں قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اسے چھپا کے پڑھنا کیا معنی رکھتا ہے پھر باہر نکل آئے سارے خلوے دور پڑھے اور کہا اے ابو بکر نے وہ موالات کو سلافی تھی ہے تم سے جو معاہدہ ہوا جا اسے چوڑ ڈالا کہا کیا ہوا کہا پھر وہ قرآن چبو چرے پر پڑھنے لگے ابو جغل حصے سے بھر راتا ہوا سامنے آیا حرانے کے بات کہا اے ابو بکر آخر تو نے ایسا کیا تُسے معلوم ہے کہ سابر لوگ تم پر سلم سلیئے تین گنوں سے نہیں کر رہے تھے کہ میں نے اپنے آمان کا اعلان کیا تھا تُو میرے آمان میں تھا اتنا سننا تھا کہ جذبہ ایمانی پھرک تھا اور حضرت سید ونہ صدیق اکبر نے فرمایا اے ابن جو خدا کے آمان میں ہوتا ہے وہ کسی کافر کے آمان میں نہیں ہوتا ہے آہ نعر تکبیر نعر رسالت عظمت قرآن کونفرنس مسلق اعلیٰ حضرت نعر تکبیر نعر رسالت اعلیٰ میں کیسی کتاب ہے جسے اگر کافر کے سامنے پڑ دیا جائے جو اس کے کفر کے آیوان میں زلزلہ پیدا ہو جائیتا ہے اور وہاں ایمان کا چھراغ جلتا ہوا نظر حضرت حضرت سے تو بولو سبحان اللہ میں اتنی نرجی لاؤس کر رہا ہوں اور آپ کہ سبحان اللہ حضرت سے بولنے کو تیار آئیے پھر حضرت سے جنا حضرت عمر فاروق آزم کی جب تک وہ زمانہ جاہلیت میں تھے قرآن کو یہی کہتے تھے یہ پرانے لوگوں کی قصہ و کہانی کی کتاب ہے یہ آسمانی کتاب نہیں ہے یہ کہتے لوگوں کو سمجھا بجھا کے تال دیتے لیکن جس جن یہ دعا فرما کو تقوییت عطا فرما زرہ زور سے بول یہ اب تافیروں کی پلانی کامیاب ہو یا میرے نبی کی دعا کامیاب ہو نبی کی دعا کا حال تو یہ ہے کہ نبی دعا کریں خدا قبول کر لے زرہ زور سے بول رب نے قبول فرما لیا ابو جہل نے کہا کون ایسا سب سے بڑا سرغنہ وہی تسلیم کیا جائے جو بانی اسلام کا سر قلم کر ڈالے بڑے بہادروں کے پاؤں کے نیچے سے زمین ٹھفتی بڑے بڑے لوگ کا سہزور اور چاکس بر چھر رہ گئے کام ہے جو بانی اسلام کا سر قلم کر سکتا ہے مگر ادھر میرے نبی کی جوا قبول ہو ادھر عمر کھڑے ہو گئے زر زور سے بول زر زور سے بول جو عمر نے کہا میں اپنی چلوار سے بانی اسلام کا سر قلم کر ڈالوں گا پورے مکہ میں ہنگام برقا ہو گیا ہمارے معبودوں کو برا کہنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا جس قرآن اور جس قرآن کے لانے والے کو مٹانے کی ناپاک سازی سے رجی جا رہی تھی اس نے تو پہلے دعا مانگی ہے رب سے وہ دعا رب کی بار کا مقبول ہو گئی سارے صحابہ رات بھر بے چین رہے کفاروں میں چسر منایا جاتا رہا ہر گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی کہ کل میرے معبود کو باطل کہنے والا ختم ہو جائے گا صبح کا صویرہ نمودار ہوا عمر اپنی تلوار میں ان سے باہر لے پر نکلے پورے مکہ میں ہنگامہ ورکہ ہو گیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے معبود کو برا کہنے والے کا سر قلم کر دیا جائے گا آگے بڑھے ایک شخص ملاقات ہوئی کہا عمر کہاں جا رہے ہو ارادہ کیا ہے کہا بانی اسلام کا سر قلم کر لے تیری بہن اور تیرے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے اتنا سننا تھا کہ اب جو تلوار کا تیور ان کے غصے کا تیور بانی اسلام کا سر قلم کرنا تھا وہ تیور بدل کر بہن اور بہنوئی کی طرح پلتا دروازے پر گئے آواز جس تک دی آواز دی کھولو درواز حضرت عمر کا جلال تھرہ اب جلال بھرے انداز میں ان کے جو آواز ان کی جو آواز اس کو سن کر بہن 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 سے ہم گئے کہ شاید میرا اسلام لانا میرے بھائی کو معلوم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اتنے جلال سے مجھے آواز دے رہا ہے درواز بہن نے کھولی عمر نے تلوار بیان سے نکال کر باہر رکھا تھا اٹھا یا اور کہا بول چھولے دن اسلام قبول کر لیا ہے آج سے تیرا میرا رشتہ بھائی بہن کا نہیں ہے میں تمہارا سر قلم کرنے آیا ہوں بہن نے آب تیتے ہوئے کہا عمر اس سے پہلے تیرے میرے رشتے بھائی اور بہن کے تھے آج سے تیرا میرا رشتہ کفر اور اسلام کا ہے میں جان تو دے سکتی ہوں نبی کا دیا ہوا ایمان ہے عزمت قرآن کونفرنس عمر نے شاید آباز لگانے سے پہلے وہ جو ان کی بہن قرآن کی چلاوک سورہ تاہ یا سورہ حام نیم کی فرما رہی تھی اسے انہوں نے سن لیا تھا فورا اپنی تلوار کو نیچے کیا اور کہا پیاری بہن جرہ وہ سناؤ جرہ جو چلاوت کر رہی تھی کہا ایسے نہیں جاؤ غسل کر کے آؤ پاک ہو کے آؤ صاف سفرے کپوے پہن کے آؤ پھر سناتی ہوں جب انہوں نے قرآن کی ایک صورت سنائی تو حال ہندے کی کتاب نہیں یہ تو خدا کی کتاب لہرا زور سے بولو لہرا زور سے بولو اور کہا اپنے بہنہ بہنوئی سے لہرا مجھے اس کے پاس لے چلو جس نے یہ کتابیں تمہیں دی ہیں لے کے پہنچے جیسے پہنچے حضرت پیارے آقا صلی اللہ سلم صحابہ اکرام کے چلمت میں جلوہ بار تھے صحابہ نے ارسی آیا رسول اللہ عمر اپنی ننگی تلوار میان سے باہر کیے ہوئے آرہے ہیں عمر کی تلوار کا واقعہ زمانہ جاہلیت میں بھی بہت مشہور تھا کہ عمر بغیر کسی انسانوں کا خون چوچے اپنی تلوار کو میان کے اندر نہیں رکھتا تھا میرے مصطفیٰ کے لب نبوت پر مشکراہ تائینا کے مسیحہ نے فرمایا آنے دو اراضہ بخیر ہے غرہ زور سے بوجھ جیسے ہی عزت عمر آئے ویسے ہی انہوں نے اب تلوار نہیں چلائی سر قدم ناغ مصطفیٰ پر رکھا اور پڑھ لیا مجھے عرض کرنے دو قرآن کی ایک صورت کا یہ کمال ہے کہ عمر جیسا سکیت القلب سن لے تو اس کے سینے میں انقلاب آ جائے اس کا قفل کر جائے اور وہ اسلام قبول کر لے اگر تیس بارے قرآن کے پڑھنے سن لیں اور سنانے کے آدھی بن جاؤ گے جو پورے بھارت کا نقصہ پر دوا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہماری قوم کے دیال مسلمان احسان مانو ان علماء کا چھوٹی سی رقم آپ سے لے کر آپ کی نسلوں کو جنتی ہی نہیں بنا بلکہ آپ کو جنت تک لے جانے کا ذریعہ بنا دی بیش سادزہ کو مبارک بات تیز کرتا میں چاہتا ہوں کہ یہ تحریک جو بھارت میں چل رہی ہے مدرسوں کو مٹاؤ یہ اندر گرام تحریک ہے جو آپ کو نہیں معلوم ہے رہن قریب کیجئے گا مدرسوں کو مٹانے کی سادزش ہے یہی وجہ ہے کہ بورٹ سے جتنے مدارش ملحق ہیں مگر میں پھر بھی پوری دنیا کو چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں تمہاری تعلیم مل سکتی ہے میرے قرآن کی تعلیم نہیں مل سکتا بہش بہش مگر مگر تم خود چاہتے ہو کہ ہماری تعلیم مل جائے اس کا ذمہ دار وہ نہیں ہے تم نے موقع دیا ہے حکومت کے لچے لفنگے لوگوں کو تمہارے خطا خلاف تحریف چلانے کے لئے ہر وہ تحریف چلا کر تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے تم چاہتے ہو میرے مذر سے ختم ہو جائیں بولو چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے